گوڈ ایوننگ جی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے تو تین چار ایسے ٹاپک ہاتھ لگیں ہیں یا ایسی انفرمیشن ملی ہے میرا خیال ہے آپ تک پہنچا دیتی ہیں شاید آپ کو کوئی فائدہ ہو سکے اس سلسلے میں تو اس ویڈیو میں ہم تین چار باتوں کے متعلق بات کریں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سی وی اپروول ہے وہ مل رہا ہے اور کئی حضرات کو ملا بھی ہے دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے جو کہ مالٹا امبیسی انڈیا میں یا نیو ڈیلی میں وہ سی وی اپروول کے بارے میں لوگوں کو کیا کہہ رہی ہے اور تیسری بات کریں گے کہ یو اے ای کے حوالے سے سی وی اپروول میں کیا پیشرفت ہونے جا رہی ہے اور تیسری بات ہم یہ کریں گے کہ کیا واقعی کوویل شیلڈ جو ہے وہ مالٹا کے کلینیکل ٹرائل میں شامل ہو چکی ہے یہ تین باتیں ہیں جس کے متعلق آج ہم ویڈیو بنا رہے ہیں یا بات چیت کر رہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ مالٹا میں ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو اس نے مجھے کہا کہ مالٹا جو ہے وہ سی وی اپروول دے رہا ہے میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا میں نے کہا نہیں جتنی دیر مجھے پروف نہیں ملے گا یا کوئی ایسی بات نہیں ہوگی میں اس بات پر یقین نہیں کروں گا کیونکہ جو صورتحال ہے وہ ابھی مزید لوگوں جو ہیں وہ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں ان ویڈیوز کے سامنے آنے کے بعد تقریبا کوئی مجھ سے جو نے رابطہ کیا ستر ایسی لوگ ہیں جو کسی انتظار میں سی وی اپروول کے تو جب میرے اس مالٹا میں دوست سے بات ہوئی اس نے کہا سی وی اپروول مل رہا تو میں نے کہا نہیں یار میرے یقین میں یہ بات نہیں آتی شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے یا تمہیں کوئی جان بوجھ کے ایسی بات کر رہے ہو دلاسہ دینے کے لیے تسلیح دینے کے لیے ایسا حقیقت میں نہیں ہے لوگوں کو سی وی اپروول نہیں مل رہا کیونکہ خالی پاکستان کی بات کروں تو تقریبا ستر ایسی بندوں نے رابطہ کیا انڈیا سے بھی کچھ افراد نے رابطہ کیا بنگلہ دیش سے بھی کچھ افراد نے رابطہ کیا تو سی وی اپروول کے لیے اتنے زیادہ لوگ انتظار میں ہیں اور تم کہہ رہے ہو کہ سی وی او جو ہے وہ اپروول دے رہا لیکن وہ اس بات پر اڑا ہوا تھا کچھ دن پہلے بنگلہ دیش سے ایک صاحب نے رابطہ کیا تھا اور اس نے یہ بتایا تھا کہ مجھے سی وی اپروول ملی ہے حالانکہ میں بنگلہ دیش میں ہوں اور بقاعدہ انہوں نے اپنا اپروول لیٹر بھی مجھے دکھایا تھا پھر میں واقعی بات مان گیا کہ بنگلہ دیش کی حد تک تو مل رہے ہیں لیکن پاکستان انڈیا والے کیا کریں ان کو سی وی اپروول کیوں نہیں مل رہا اس نے کہا جی مل رہا ہے پھر میں نے ایک فیس بک پہ سرچ کیا کہ کیا ہوا کسی بندے کے پاس سی وی اپروول ہے تو میری نظر سے یہ پوسٹ گزری ہے محمد کیف صاحب ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے سی وی اپروول مل گیا لیکن یہ فیلحال موجود ہیں یو اے ای میں اور یو اے ای میں رہتے ہوئے ان کو سی وی اپروول مل ہے اور یہ اپنے ڈاکومنٹس جہاں وہ جمع کروانے جا رہے ہیں اور ان کو وی ای فیس کی جانب سے اپوائنٹمنٹ بھی مل گیا لیکن ہم پاکستان میں رہے کہ اگر یو اے کی وی ای فیس پر جا کے اپوائنٹمنٹ لینے کی کوشش کریں تو ہمیں کہتا ہے نو سلوٹس افیلیبل لیکن یو اے میں وہ اپوائنٹسمنٹس دے رہے ہیں ڈاکومنٹ جمع کروانے کے لیے اگر آپ کے پاس سی وی اپروول ہے اب مالٹا کی اس پالیسی کی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ ڈھیروں کی تعداد میں اپروول ان پرنسپل لیٹر تو لوگوں کو جاری کر رہے ہیں ورک ویزا کے لیے لیکن سی وی او نہیں دے رہا اگر تو سی وی او نہیں دینے تو پھر ان اپروول ان پرنسپل لیٹر کو جاری کرنے کی کیا تک ہے یا کیا منطق ہے کیا لاجک ہے یہ تو وہی بتا سکتے ہیں لیکن وہ ابھی سی وی اپروول بہت لیمیٹڈ تعداد میں ایشو کر رہے ہیں ایشو ضرور کر رہے ہیں یہ بات تو حقیقت ہے کیونکہ اس فیس بک گروپ میں مجھے گھوم پھیر کے یہ اندازہ ہو گیا کہ واقعی سی وی اپروول مل رہا ہے تو یہ تو بات ہوگی کہ ابھی لیمیٹڈ تعداد میں سی وی اپروول ایڈنٹیٹی مالٹا جو ہے وہ ایشو کر رہی ہے اور امید ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا کیونکہ ہم بھی ایک لمبت عرصے سے اسی انتظار میں بیٹھیں اور میرے ساتھ ہنڈرڈ آف اور پیپل بھی ہیں یعنی سی بوٹ میں بہت بڑی تعداد میں لوگ اور بھی ہیں اور ممالک سے بھی ہوں گے زاری بادہ سری لنکا سے بھی ہوں گے اور بھی نیپال وغیرہ ساتھ بھی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مالٹا جاتی ہے ورک ویزا پر تو جو نیپالیز حضرات ہیں وہ بھی ہوں گے کنفرم بات ہے ہوں گے اور ایک اور ڈیویلپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ انڈیا سے میرے ایک سبسکرائب بنائے ممبئی سے انہوں نے مزید تفصیلات اس بات کی دیتے ہوئے کہا کہ ان کا پروول ان پرنسپل لیٹر ایشو ہوئے اگست میں ہی اور انہوں نے امپلائر سے رابطہ کیا جی مجھے سی بیو دو تو پھر میں اپلائی کرتا ہوں انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے اپلائی کر دیا سی بیو کے لیے جو ہی آئے گا آپ کو انفارم کر دیا جائے گا تو انہوں نے اس ڈیویلپمنٹ کے بعد رابطہ کیا جو مالٹا امبیسی ہے نیو دیلی میں کہ میرے پاس ایسے پروول ان پرنسپل لیٹر پہنچ چکا ہے تو میں نے اپلائی کرنا ہے انہوں نے کہا جی آپ سی بیو چاہیے یہ صاحب نے جو میرے دوست ہیں انہوں نے ان کو میل کی ہے نیو ڈیلی جو مالٹا امبیسی ہے کہ اگر مجھے سی بیو آ جاتا ہے تو کیا میں آپ کے پاس آ کے اپلائی کر سکتا ہوں ایک اور بات میں اس بات کو ابھی ادھر ہی سٹاپ کرتے ہو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں کہ یہ جو دوست ہیں میرے میں ان کو لے کے آوں گا ویڈیو میں بھی تو یہ مزید تفصیلات بتائیں گے کہ کیا بات چیت ہوئی ہے اگر انہوں نے کیسے اپلائی کیا کیسے ان کو لیٹر آیا وہ ساری اپنی تفصیلات یہ شیئر کریں گے میرے ساتھ ڈو اٹ ویڈیو بنائیں گے ابھی مجھے ڈو اٹ ویڈیو زیادہ بنانی نہیں آتی میں رکھا ہے زوم کال کی جو اپشن ہے وہ بہتر ہے تو ہم پھر زوم کال پر بات چیت کر کے ساری آپ کو بتا دیں گے کہ کیا سیچویشن رہی کیا مشکل پیش آئی واپس آتے ہیں جو مالٹا بیسی ہے تو انہوں نے کہا سہی ہے آپ کے پاس سی ویو اپروول آتی ہے تو آپ کو کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے جو سینٹرل ویزا یونٹ ہے مالٹا کا وہ آٹومیٹکلی ہمیں انفارم کر دیتا ہے کہ یہ بندے کو اپروول ہے اب یہ کاغذات جو ہے آپ ان ڈاکومنٹس جو ہے وہ جمع کروا سکتا ہے ویزا سٹیمپنگ کے لیے آپ بلکل ٹینشن فری رہیں تو ایک بات تو کنفرم ہو گئی اگر آپ کے پاس سی ویو آ جاتی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈیا میں وی ایف ایس بند ہے آپ ڈائریکٹ ایمبیسی میں بھی جا کر اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ ایمبیسی جو ہے وہ انٹرٹین کر رہی ہے لوگوں کو یعنی کیونکہ گزشتہ کچھ مہینوں میں انڈیا سے نرسز بھی گئی ہیں ڈاکٹر بھی گئی ہیں مالٹا میں تو زاری بات ہے انڈیا میں جو نیو ڈیلی ایمبیسی ہے انہوں نے ان کے ڈاکومنٹس کو پروسس کیا ہے ویزا لگایا تو وہ مالٹا پہنچی ہے اس کے بغیر تو نہیں جا سکتے تھے یعنی جو اسینشل کٹاگری ہے اس کو وہ کر رہے ہیں اور اسینشل کٹاگری میں زاری بات ہے سی بھی ہو آپ کے پاس ہونا چاہیے جو نیو ڈیلی ایمبیسی ہے مالٹا کہ وہ آپ کو انٹرٹین کرے گی آپ کو کوئی یو ای جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یو ای تو وہ جائیں گے یا دوسرے ممالک میں وہ افراد جائیں گے جن کے ملک میں مالٹا بیسی موجود نہیں ہے جیسا کہ میں پاکستان میں مالٹا بیسی نہیں ہے تو مجھے کسی اور کوریڈور کنٹری میں جا کے ویزا سٹیمپ بھی گئے لیکن انڈیا کے حد تک آپ کو ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی پریشانی صرف اس وقت ہے جب تک آپ کے پاس سی ویو اپروول نہیں آتی سی ویو اپروول آتے آپ کا ویزا سٹیمپ ہو جائے گا اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے لیکن یہ میرا خیال ہے آج کل سی ویو اپروول جو امریکہ کے ویزا سے زیادہ تف ثابت ہو رہا لگوں کو لیکن اتنے لمبے سے انتظار کر رہے ہیں اتنے لمبے عرصے سے سی وی اپروول نہیں آرہا چھے چھے مہینے کے وہ اکسپائر ہو گئے اپروول ان پینس پر لیٹر چلیں انہوں نے کہا جی ہمیں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے پریشان ہونے کی جو ہی سینٹرل ویزا انہوں نے سی وی اپروول جاری کرے گا ہمیں خود ہی وہ انفارم کر دیں گے تو آپ اپنے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جمع کروا سکتے ہیں کوئی بات نہیں ہے میں ان صاحب کو لے کے آؤں گا کال پر وہ خود مزید تفصیلات بتائیں گے اپنی جو بھی سلسلے میں ہوئیں کہ کیسے انہوں نے اپلائی کیا کیسے ان کو یہ لیٹر وغیرہ ملے اور انہوں نے خود ڈائریکٹ جو اپلائی کیا بہت بڑی بات ہے میں کہتا ہوں انہوں نے خود اپلائی کیا کسی ایجنٹ بغیرہ یہ وہ کے ذریعے نہیں اپلائی کیا دات دینی پڑے گی ان کے لکو کے بغیر کسی ایجنٹ کے انہوں نے یہ کام کر دکھایا ان میرے دوست کی جو بھی مالٹا بیسی سے وادشیت ہوئی ہے وہ میں آپ کو یہاں سکرین پر شوک کر رہا ہوں آپ خود اس مزید تفصیلات کو دیکھ ستے ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ آج کل جو میڈی یوٹیوب پہ یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ جی کوویڈ شیلڈ جو ہے وہ مالٹا کے ٹرائل میں انٹر ہو چکی ہے تو ابھی جلدی کوویڈ شیلڈ کو اپروول مل جائے گی دیکھیں جو ان کی افیشل ویب سائیڈ ہے گورنمنٹ کی ویب سائیڈ ہے وہاں تو ایسی کوئی تفصیلات ظاہر نہیں ہوئی کہ مالٹا جو انہیں مالٹا نے کسی بھی قسم کی نئی چار ویکسینز کے علاوہ کسی ویکسین کو ٹرائل کے مرحلے میں ڈالا یہ آپ خود سکرین شارٹ دیکھ سکتے ہیں ان کی جانب سے تو ایسے کوئی بات نہیں ہے اب جو بھائی بھی یہ انفرمیشن لوگوں کو دے رہے ہیں کہ کوویڈ شیلڈ جو ہے یہ ٹرائل میں داخل ہو گئی ہے تو انہوں نے پتا نہیں کہاں سے یہ سورس نکالا لیکن افیشلی طور پر ایسی کوئی بات نہیں ہے کسی فیک ویب سائیڈ سے انہوں نے کوئی خبر ایسی پڑ لی ہو تو اس کے بنا پر ویڈیو بنا کر لوگوں کو انفرم کر دیا تو یہ انتہائی افسوسناک بات ہے ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کلینیکل مرحلے میں داخل ہونے کے بعد ویکسین کو کم از کم چار سے چھ ماہ تو کم از کم لگتے ہیں کہ کوئی ملک اس کو اپروف کرے یہ اچانک سے نہیں ہو جاتا تو کوویڈ شیلڈ والے افراد جو ہیں وہ ابھی انتظار کریں کیونکہ ابھی آپ کا vaccination certificate اپروف نہیں ہے تو آپ نے کوویڈ شیلڈ لگوائی ہو جانسن لگوائی ہو کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کو کرنٹینہ کرنا پڑے گا لیکن کوویڈ شیلڈ کے حوالے سے جو لوگوں کو فیک انفرمیشن دے رہے ہیں وہ بلکل فیک ہے مالٹا کی حد تک نہیں ہوئی اور کسی کنٹری نے اپروف کی ہو تو کی ہو لیکن مالٹا کی حد تک فیلحال کوویڈ شیلڈ اپروف نہیں ہے وہی چار مین ویکسین ہے کہ جس کو مالٹا اپروف کرتا ہے لیکن وہ بھی اس وقت اپروف کرنے کا فائدہ اگر وہ آپ کو vaccination certificate کو اپروف کرتا ہے یو اے کی جو الحسن ایپ ہے اس کو بھی مالٹا نے اپروف کر لیا پہلے صرف دبائی جو vaccination certificate تھا اس کو اپروف کر رہا ہے لیکن اب اوورال آپ نے کسی بھی یو اے کی ریاست سے ویکسین لگوائی ہو تو آپ کا جو vaccination certificate ہے وہ اپروف ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات کہ یو اے ای میں جن افراد کو بھی اپروفل ان پرنسپل لیٹر جاری ہوئے تھے ورک ویزا جاری ہوئے تھے ان کو دھڑا دھڑ سی ویو جو ہے وہ اپروفل دیتی جا رہی ہے اور وہ لوگ پہنچ بھی رہے ہیں مالٹا تو یہ باتیں تھی اس تمام آج کی صورتحال سے جڑی ہوئی ہیں کہ کیا اپ ڈیٹ تھی یہ تو تین باتیں میرے سامنے آئی ہیں اگر آپ کے علم میں کوئی مزید بات ہو تو آپ ضرور میرے علم میں اضافہ کیجئے گا مجھے بھی بتائیے گا تاکہ میں کوئی اور دو چار بندوں کو بتا سکوں ان کے علم میں اضافہ ہو کیونکہ جب سے میں اپلائی کیا میں یوٹیوب پہ زیادہ انفرمیشن دیکھتا رہتا ہوں کہ آیا کوئی نیا نئی اپ ڈیٹ آئی ہو کیونکہ جو مالٹا کی افیشلی ویب سائیڈ وہ اتنی جلدی اپ ڈیٹ نہیں ہوتی بس گنی چونی انفرمیشن ہوتی ہے تو زیادہ لوگ ریلے کرتے ہیں یوٹیوب پہ کہ چلو کوئی اپ ڈیٹ مل جائے کسی کے پاس ہو کسی نے سرچ کی ہو کسی نے نکالی ہو لیکن بدکسمی تیسے اپریل سے لے کر آج اگست کا مہینہ بھی ختم ہونے جا رہا ہے مجھے کوئی بھی اتھنٹک انفرمیشن کم از کم یوٹیوب سے نہیں ملی فیک انفرمیشن ڈھیروں کے ساتھ سے ملتی ہے اس صورتحال سے پریشان ہو کہ میں نے کہا چلو جو ہمارے علم میں یوٹیوب کے مادھم سے آپ تک پہنچاتے ہیں شاید آپ کو کوئی فائدہ ہو تو زیادہ باتیں آج کی وڈیو میں کرنے والی نہیں ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا ٹائم ٹو ٹائم جو بھی بات ہوئی آپ تک میں پہنچاؤں گا آپ اپنی بات مجھ تک پہنچائیں کمنٹ آجان ہے انشاءاللہ اسی وقت ریپلائی کرنے کی کوشش ہوتی ہے ٹیک کیر